السلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کو کچن میں نظر آ رہی ہوں میں نے کہا یہ نہ سمجھے میرے جو فرنڈز ہیں کہ یہ بہاری گھومتی ہے گھر کا کام نہیں ہے اس کو تو جی اپنے گھر کے بھی سارے کام کرنے کے بعد پھر میں جا کے باہر کے بھی لوگ بناتی ہوں آج میں گئی نہیں تو آج میں نے گھر کا بھی لوگ بنا لیا اور میں بنا رہی تھی چنے کی دال کا حلوہ چنے کی دال کو میں نے بھگو دیا تھا اور پھر اس کو پانی میں میں نے بوائل کر لیا اس کے بعد دودھ ڈال کر اس کو گرائنڈ کر لیا اور پھر میں نے گھی کو گرم کیا اور اس میں بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی کے بیج نکال کے ان کو پیس کے اور پھر یہ گھی میں ان کو دو تین منٹ کے لیے فرائی کر لیے ایسے ٹھیک ہے یہ مجھے بہت مزیدار لگتا ہے جو یہ ہے چنے کی دال کا حلوہ اکثر لوگوں کو یہ بہت ہی پسند ہوتا ہے تو پھر یہ جو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا سارا لیکوڈ بن گیا تھا تو یہ میں نے پھر ڈال دیا ہے جی گھی میں اور اب گھی میں ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اب چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے اب ہم نے اتنا یعنی اس کو پکانا ہے کہ یہ ایسی شکل میں آ جائے جب ہی ایسی شکل میں آ گیا تھا پھر میرا اس میں چینی بھی شامل کر دی تھی چینی جب شامل کی تو ویڈیو بنانا بھول گئی میں چینی اپنی اسے ٹیسٹ کے حساب سے آپ نے ڈالنی ہے مجھے تو لائٹ پسند ہے اتنی زیادہ تیز چینی میں پسند نہیں کرتی ہوں چینی ڈالنے کے بعد پھر اس کو اور زیادہ ہم نے ایسے چمچ کو ہلا ہلا کر اس حلوے کو اس کی اصل جو شکل ہے اس میں لے کے آنا ہے جب تک یہ پیندہ نہ چھوڑ دے اور اس میں سے ہلکا ہلکا سا گھی ہمیں نظر نہ آئے تو میوے آپ چاہے جو بھی ڈال لیں میرے پاس تو ابھی کوئی میوہ نہیں تھا اس وجہ سے میں نے صرف علائچی ڈال لی ہے اور کچھ نہ یہ پسند بھی نہیں ہے اتنے میوے مجھے خود بھی تو یہ پھر میں نے ٹری میں گھی لگا کے اس کو اچھے طریقے سے ٹری کو ساری گھی لگا لینا ہے اور پھر یہ جو حلوہ تیار کیا تھا یہ میں نے ٹری میں ڈال لیا ڈالنے کے بعد جب یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا پھر اس کے میں نے چھوری سے نیسے نشان بنا لیے کٹ لگا لیا اور دوسرا اب سالن بنا رہی تھی میں کوفتوں کا تو آج کا بھی لوگ یہ کھانا پکانے کا ہے ادھر کوفتوں کا سالن بناوں گی تو امید ہے آپ کو میرا یہ بھی چھوٹا سا ویلوگ پسند آئے گا آپ اجازت دیجئے اللہ